اسلام علیکم دس اس ماز احمد صدقی ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو کیٹ ڈائریا اس کی کچھ ریمیڈیز اور کچھ پریکوشنز کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو بنانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ خود سے اپنی کیٹ کا ٹیٹمنٹ سٹارٹ کر دیں یا خود سے کچھ میڈیکیشن سٹارٹ کر دیں بلکہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ آپ کو ایمپورٹنٹ باتیں بتانا اور کچھ پریکوشنز بغیرہ بتانا ہے تو کیٹ ڈائریا ہوتا کیا ہے کیٹ جب بھی جو ہے وہ لوز ٹھول پاس کرے جس میں واتری ہو باؤل مومنٹ زیادہ ہو جو ہے فریکوینٹلی جو ہے وہ بار بار ٹھول پاس کرے تو ہم اس کو کیٹ ڈائریا بولتے ہیں اچھا ہم کیٹ ڈائریا کی ریزن کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور اس کا جو سلوشن اور ہوم ریمیڈی ہے وہ ہم باری باری کر کے دیکھیں گے سب سے پہلی جو ریزن جس میں کیٹ کو ڈائریا ہوتا ہے وہ ایک فوڈ الرجی ہے بعض دفعہ کیٹ جو ہوتا ہے وہ ان کا سپیسیوک فوڈ ہوتا ہے اگر وہ اس سے ہٹ کے کچھ اور کھا لیتی ہیں یا گھر میں کچھ فوڈ بنا ہو وہ کھا لیں تو اسے ان کے جو ہے وہ سٹومک ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور ان کو اس کی وجہ سے ڈائریا ہو جاتا ہے اب ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ آپ سمپلی کیٹ کو سکس تو ٹویل اور کے لیے آفیٹ کر دیں جسٹ ایک دفعہ آفیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کے سٹومک کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا اور جب آپ نیکسٹ جو ان کو فوڈ دے رہے ہیں وہ دیں گے تو اسے جو بھی ڈائریا کا ایشو ہوگا وہ سول ہو جائے گا آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں گھر میں آپ فلیجل ہے وہ یہ دے سکتے ہیں اب فلیجل آپ نے دینی کیسے اس کے بارے میں کنسل کر سکتے ہیں اس کو اپنی کیٹ کا ویڈ بتا کے آپ گھر میں جو ہے وہ اور اس دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے یا پیڈری ٹرال ہوتا ہے وہ لیکوڈ فار میں ہوتا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے وہ سمپل آپ جو ہے وہ سکس ٹو ٹویل وار کے گاب سے جب آفیٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی کیٹ کا یہ ایشو جو ہے وہ ریزول ہو جاتا ہے نیکس جو ہم ریزن دیکھیں گے وہ ایک ڈائیٹ چینج کرنے کی وجہ سے کیٹ کو ڈائریہ ہوتا ہے آپ جہاں وہ اپنی کیٹ کو رائل کینن دے رہے ہیں نیکس ڈے جو ہے وہ آپ نیوٹر گول سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی کیٹ کو جہاں وہ فوراں سے ڈائریہ سٹارٹ ہو جائے ہیں آپ اگر آپ اپنی کیٹ کا فوڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ میتھڈ ہوتا ہے کہ جو آپ پہلے آپ نے اس کو ٹین پرسنٹ دینی ہے پھر نیکس ڈے آپ اس کو جو ہے وہ رائل کینن ایٹی پرسنٹ دیں گے اور نیوٹر گولڈ آپ اس کو ٹین پرسنٹ دیں گے اسی طریقے سے سلائٹلی آپ نے اس کی پرسنٹیج کو جو ہے وہ انکریز کرنا ہے ایک دم سے انکریز نہیں کرنا اگر آپ ایسے کریں گے تو اس کو اگین جو ہے وہ ڈائریہ کا ایشو ہو جائے گا نیکس ہم جو کاؤز ڈسکس کریں گے وہ ایک پیرا سٹی کاؤز ہے انٹرنل پیرا سائٹس کی وجہ سے بھی کیٹ کو جو ہے وہ ڈائریہ کا ایشو ہو جاتا ہے اب جو پیرا سائٹ کی وجہ سے کیٹ کو ڈائریہ ہے تو وہ آپ نے کیا کرنے اپنی کیٹ کی ڈی ورمینگ کروا لے نہیں ہے ورٹ سے اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ میڈکیشنز مارکیٹ میں اویلی بھل ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں فین بیڈ نزول ہے می بیڈ نزول ہے می بیڈ نزول ہے لیو ایمیزول ہے اس کے علاوہ کچھ ایمپورٹڈ ٹیبلٹس بھی آتی ہیں انٹرنٹل پلس کے نیم سے کینی ورم کے نیم سے وہ بھی آپ جو ہے وہ اپنی کیٹ کی ڈی ورمینگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں نیکس جو ہم کاؤز ڈسکس کریں گے وہ انفیکشن کاؤز ہے انفیکشن کاؤز میں جو ہے وہ پیرا سٹک کاؤز وائرل کاؤز اور بیکٹیریل کاؤز بھی ہو سکتا ہے اب بیکٹیریل یا وائرل کاؤز ہوگا تو بعض دفعہ اس میں ڈائریا کے ساتھ وومٹنگ بھی ہوتی ہے اب ایسی سچیشن میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ خود سے اس کا ٹریٹمنٹ نہ کریں خود سے کوئی میڈکیشن نہ کریں فوری طور پر آپ اپنے ویٹ سے کنٹیکٹ کر کے ان کے پاس جا کے اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کروائیں اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کیٹ کو ڈائریا کے ساتھ وومٹنگ بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ کیٹ کا جو ڈائریا ہے وہ بلیک کلر کا بلاون کلر کا یا ریڈ کلر کا بھی ڈائریا ہوتا ہے لیکڈائریا میں فریش بلڈ بھی ہوتا ہے اب اگر ڈائریا کے اندر جو ہے وہ بلڈ آرہا ہے تو اس کا یہ مطب ہے کہ وہ جو بلڈ آرہا ہے وہ لارڈ انڈسٹائن میں کوئی پرابلم ہے تو اس وجہ سے آرہا ہے اگر کیٹ کا سٹول جو ہے وہ بلاون کلر کا ہے تو اس کا مطب یہ ہے کہ وہ جو بلڈ آرہا ہے ہے وہ انڈسٹائن سے آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سمال انڈسٹائن کے اندر کوئی پرابلم ہے اگر سٹول جو ہے وہ بلیک کلر کے اس کا مطلب ہے جو بلڈ آ رہا ہے وہ سٹومک سے آ رہا ہے تو وہ اس میں کوئی اس کے سٹومک میں کوئی پرابلم ہے وہاں پہ کوئی السریشن یا کوئی ایشو ہوا ہے تو جو بھی ایشو ہوگا اس کو آپ نے اپنے ویٹ سے کنسل کر کے اس کا پروپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے نیکس جو ہم کاؤز دسکس کریں گے وہ ہیر بال ہے بعض دفعہ کیٹس ہے وہ ڈائریا کرتی ہے اس کے اندر بہت سے ہیر ہوتی ہیں تو اس کا جو آپ نے مطلب کرنا ہے گھر میں یا اس کی جو ریمیڈی ہے وہ ایک تو آپ اپنے کیٹس کی پروپر گروومنگ کروائیں بعض دفعہ کیٹس کی جو ہوتی ہیں بہت زیادہ نوٹس ہوتی ہیں کیٹس اپنی خود گروومنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سے ہیر کو انجسٹ کر لیتی ہیں اس وجہ سے ڈائریا وہ ہیر بال کا یشو آجاتا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ نے اپنی کیٹس کا جو ہے وہ ایکس رے کروانا ہے ایکس رے میں جو بھی ایشو ہوگا وہ اس میں نظر آجے گا اس کے کارڈنگ جو ہے وہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہم کاؤز کو دیکھیں گے نیکس کاؤز جو ہے وہ ایک سٹریس فیکٹر ہے سٹریس کی وجہ سے بھی کیٹس کو ڈائریا ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں بھی جو آپ نے جو لائک کسی قسم کا بھی پرابلم آ رہا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیو پیٹ گھر میں لے کر آتے ہیں تو کیٹس کو سٹریس ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی وہ ڈائریا اس کو ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے پرٹیکولر کاؤز کو ریموو کرنا ہے باقی ساتھ میں جو جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے کرنا ہے اچھا اب گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں آپ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جو چاول کا پانی ہے لائک چاولوں کے اندر آپ پانی ڈالیں اور وہ پانی جو ہے آپ اپنی کیٹ کو دے سکتے ہیں کسی بھی ڈائریا کی کنڈیشن میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ایز اینٹی آکسیڈنٹ اور اس کے علاوہ ایز اٹاکسین بائنڈر بھی وہ ور کرتا ہے تو اس سے اس کا ڈائریا جو ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے نیکسٹ یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں پیٹریٹرول دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ پرو بائیوٹک دے سکتے ہیں اب پرو بائیوٹک جو آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہے وہ یوگرٹ ہے آپ بریک فوس کے اندر جو ہے اپنی کیٹ کو یوگرٹ دیں پرو بائیوٹک دیں گے اسے کیٹ کا جو سٹومک ہے وہ نورمل ہوگا اس کا جو نورمل آہ مائکرو فلور ہے وہ بیٹر ہوگا تو اسے جو ہے ڈائریا کا پرابلن جو ہے وہ سال ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ اس خلال رمجان باف epoxy کیٹ پیٹرک mówi یہ سیکھتے ہیں جس سے جو ہے وہ ڈائریا اس کا بہتر ہو جائے گا caso naszych ڈائریا شگو کے بعد ہے that i have a banana 2500 bit also half tablespoon by a half tablespoon wed amo میش کر کے آپ اپنی کیٹ کو بہترک دیں گے اپنی کیٹ کو جا بھی فورت دے رہے ہیں وہ آپ نے بلینڈ کرے دینی ہے اس سے یہ ہو گا کہ اس کا آباد ایشری قnote اور پلیس پا fixes Пلوس یہ کہ آپ اور اس کی جو ڈی ہائیڈریشن کا ایشو ہوتا ہے جو اس میں سے وارٹر کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے وہ بھی اسے پوری ہو جاتی ہے اچھا ایک ایمپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کرتا چلوں وہ یہ کہ ڈاریا بسیقل ہی ایک ڈیفینسیو میں کا نظام ہے ڈاریا کا ہونے کا جو مقصد ہے وہ ایک جو ہے کیٹ کی باڈی سے کسی قسم کے بھی جو پوائزنس مٹیریل ہیں یا جو ڈیسیو کو نکالنا ہے اب خلکہ میرے بنید باہر سے گناہ موجود ہی înیاب کرنے کیب بھی آپ نے یہ کشش نہیں کرنی کہ ڈاریا اس نے چھنا با اللہ کا طرف الفرین اس کا مقرات ساتھ کرنے ہیں اور پھر اس کے قولز کو ٹریٹ کرنا ہے نہ کہ آپ نے ڈائریا کو ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت سی کومن سی چیز ہے کہ کیٹ کو ڈائریا ہو گیا یا کیٹ کو وومٹنگ ہو گئی ہے اکثر ہمیں کالز آتی ہیں انسٹاگرام پہ میسیجز آتی ہیں کہ ہماری کیٹ کو ڈائریا ہو گیا ہماری کیٹ کو وومٹنگ ہو گئی ہے تو کوئی ایسی میڈیسن بتائیں کہ ان کا ڈائریا یا وومٹنگ رک جائے ایک چھوٹی سی اگزمپل دوں گا اگر آپ کی کیٹ جو ہے وہ پائزن کھا لیتی ہے اس سے آپ کی کیٹ کو ڈائریا ہو جاتا ہے اب ڈائریا ہونے سے وہ پائزن اس کی بوڈی سے ریموف ہو جائے گا اس کی وجہ سے گیہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی لیکن اگر اس نے پائزن کھایا ہم نے کوئی ایسی میڈیسن دی جس سے اس کا ڈائریا سٹاپ ہو گیا اب کیا ہوگا وہ پائزن اس کی بوڈی کے اندر ریزائٹ کر جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ پی ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے اگر اس کا کوئی جو ہے وہ میجر کاوز نہیں ہے انفیکشیس نہیں ہے جسٹ فوڈ چینج کرنے کی وجہ سے فوڈ ایلرڈی کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایشو ہے تو آپ اس کو سیمپل جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا وہ آپ نے کرنے بعض دفعہ کیٹ کو جو ہے وہ ملک زیادہ لینے سے بھی جو ہے وہ ڈائریا ہو جاتا ہے انلیس جو ہے آپ ملک ریپلیسر ملک ریپلیسر سے ایشو نہیں ہوتا باقی جو بھی ملکیا پیور ملکیا کین ملک ہوتا ہے اس سے ایشو ہو جاتا ہے اب آپ نے اس میں یہی کرنا ہوگا جو آپ کو ساری جہاں وہ مینڈیگیشن بتائی گئی ہیں اور جو ہوم ریمیڈی بتائی ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں Thank you so much